السلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو فیکٹری میں ایسی ایسی کمال کی چیزیں بنتے ہوئے دکھائیں گے جن چیزوں کے بارے میں ہر ایک کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سب چیزیں فیکٹری میں کیسے بنتی ہیں اور ان کے اندر کیا کیا انکیریڈینٹس دلتے ہیں دوستو اگر آپ نے یہ پوری ویڈیو دیکھ لی تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی نالج میں کئی گناہ تک اضافہ ہو جائے گا دوستو ہم نے یہ ویڈیو بہت محنت سے بنائی ہے اس لیے اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں دوستو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف دوستو آپ جس پیکٹ والے دودھ کا استعمال کرتے ہیں کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ فیکٹری میں کیسے تیار کیا جاتا ہے اور اس دودھ میں کیا کیا ملایا جاتا ہے دوستو بڑے بڑے ڈیری فارم میں دودھ اس طرح کی مشینوں میں نکالا جاتا ہے جس طرح سے یہ سارا دودھ ایک بہت بڑی مقدار میں فیکٹری میں پہنچایا جاتا ہے اور ساتھ ہی چھوٹے کسان اپنے ہاتھوں سے دودھ کو نکال کر اپنے قریبی ڈیری میں دودھ کو بیچتے ہیں جہاں پر ان کے دودھ کی جانچ پرتال ہوتی ہے دودھ کی جانچ میں فیٹس دینسٹی دودھ میں کسی طرح کی ملاوٹ جیسے کہ پانی کتنی مقدار میں ملایا گیا ہے یا نہیں اسی جانچ پرتال کی بنیاد پر پیسے دودھ بیچنے والے کو ادا کیے جاتے ہیں اور پھر دودھ کو بڑے بڑے ٹینکس میں بھار کر فیکٹری میں لائے جاتا ہے فیکٹری میں دودھ کو اس مشین میں ڈال دیا جاتا ہے یہ مشین دودھ کو جمنے سے رکتی ہے اور دودھ یہاں پر چالیس ڈگری پر تھنڈا رہتا ہے اور یہ دودھ ایک حفاظتی مرلے سے گزرتا ہے اور دودھ سے ملائی کو الہ کر لیا جاتا ہے تاکہ اس سے کریم کو نکالا جا سکے اس کے بعد دودھ میں ویٹائمن اے اور ڈی کو ایٹ کر لیا جاتا ہے جس سے دودھ کی کالٹی کو اور بھی امپروف کیا جاتا ہے اور دودھ کو فریش اٹلائز کیا جاتا ہے جس سے دودھ جراسیموں سے پاک ہو جاتا ہے اس طرح دودھ کو گرم کر کے اوبار لیا جاتا ہے پھر دودھ کو ذائقہ دار رکھنے کے لیے اس دودھ کو ان مشینوں کی مدد سے چار ڈگری کیلشیم پر تھنڈا کر لیا جاتا ہے اور پھر اس دودھ کو پیکٹ میں بھر لیا جاتا ہے اس طریقے سے دودھ کو بوتلوں میں بھر لیا جاتا ہے پھر اس دودھ کو اچھے طریقے سے پیک کر کے مارکیٹ میں سپلائے کر لیا جاتا ہے ایک فیکٹری میکنگ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اتنے سارے انڈے مارکیٹ میں کیسے بنتے ہیں تو چلیے دوستو آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں انڈے مارکیٹ کے اندر کیسے آتے ہیں دوستو جب مرگیاں انیس ہفتوں کی ہو جاتی ہیں تو اس مرگیوں کو فیکٹری میں لیا جاتا ہے فیکٹری میں مرگیاں انڈے دینا شروع کر دیتی ہیں ان مرگیوں کے لیے فیکٹری کے اندر مرگیوں کے رہنے کے لیے چوبیس گھنٹے لائٹ کا انتظام اور ٹیمپریچر نورما رکھا جاتا ہے جس کی وجہ سے مرگیاں ایکٹیو رہتی ہیں اور جس کے نتیجے میں انڈوں کی کالٹی بھی بہتر رہتی ہے ان مرگیوں کو دن میں تین بار کھانا دیا جاتا ہے کھانے میں انہیں سویابین ویڈ اور چاول دیا جاتے ہیں جس سے مرگیوں کو پروٹین بھی اچھا خاصا مل جاتا ہے ان مرگیوں کو پانی نوزل کے ذریعے دیا جاتا ہے ایک مرگی سال میں کم سے کم تین سو انڈے دیتی ہے دوستو جب مرگی انڈے دیتی ہیں تو وہ انڈے سیدھا کنویر بیل پر جاتے ہیں جس سے انڈے ڈھلان کے ذریعے نیچے آتے ہیں اور پھر سارے انڈے ایک بڑی کنویر بیل پر اکھٹے ہو کر پیکنگ کے لیے آگے جاتے ہیں یہاں پر یہ آٹومیٹک مشین انڈوں کو اٹھا کر بڑی فنیشنگ کے بعد انڈوں کے ٹری میں بھر دیتی ہے اور پھر ان انڈوں کو بیچنے کے لیے مارکیٹ میں بھی دیا جاتا ہے اس طرح سے فیکٹری میں بڑی تعداد میں انڈے تیار کیے جاتے ہیں سپلیمنٹس فیکٹری میکنگ پروسس دوستو ہر جن کرنے والا لڑکا ضرور ہی سپلیمنٹ استعمال کرتا ہوگا اور باڈی کو مضبوط خوبصورت اور ہیلذی بنانے کے لیے لیکن دوستو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ سپلیمنٹ فیکٹری میں کیسے بنتے ہیں سپلیمنٹ بنانے کے لیے اس کے اندر کیا کیا چیزیں ڈالے جاتی ہیں سپلیمنٹس ہماری باڈی کے لیے کتنا فائدے مند ہے یا کتنا نقصان دا دوستو آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور آتا ہوگا کہ سپلیمنٹ میں ایسی کونسی چیزیں ڈالی جاتی ہیں جس سے ہمارا جسم پھول کر اتنا مضبوط ہو جاتا ہے دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ جتنے بھی سپلیمنٹ آپ کی باڈی کو تیزی سے فلا کر مضبوط بنا دیتے ہیں ان سپلیمنٹ کے اندر جانوروں کی ہڈیوں کا استعمال کیا جاتا ہے جن جانوروں کی ہڈیوں میں پروٹین زیادہ پایا جاتا ہے دوستو جانوروں کی ہڈیوں میں پائے جانے والے کیلشم کی وجہ سے ہی باڈی بیلڈرز کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور ان کے جسم میں بھرپور طاقت رہتی ہے دوستو سپلیمنٹ بنانے کے لیے سب سے پہلے جانوروں کی ہڈیوں کو کرش کر کے ان کا پاوڈر بنا جاتا ہے پھر اس پاوڈر کو اس مشین میں ڈالا جاتا ہے میلٹو ڈیکسرین لیکروس کئی طرح کے منرلز فائبرز اور انسائز جالے جاتے ہیں جس سے ہمارے جسم کے ڈائجیسٹنگ سسٹم صحیح رہیں تاکہ ہمارے جسم کو زیادہ سے زیادہ کئی طرح کے ضروری نیوٹریشن مل سکیں پھر اس میں شگر اور فلیور ڈالا جاتا ہے اس کے بعد مشین کو آن کر دیا جاتا ہے اور کچھ دیر بعد سپلیمنٹ پاوڈر بند کر تیار کر دیا جاتا ہے پھر اس سپلیمنٹ پاوڈر کی لیب میں جانچ کی جاتی ہے رپورٹ صحیح آنے پر اس سپلیمنٹ کو سپلیمنٹ کے ڈبے میں بھر دیا جاتا ہے اور ایک کنویر بیل کی مدد سے آگے بھیج دیا جاتا ہے پھر اس سپلیمنٹ کے ڈبے میں اسپون ڈالا جاتا ہے اور آگے بھیج کر ان ڈبے پر سیل اور ڈھکن لگایا جاتا ہے پھر الگ الگ کمپنیز اپنی کمپنی کے نیم کا سٹیمپ اور الگ الگ انکریڈینٹس کی لیسٹ چھپا دیتی ہیں اس طریقے سے سپلیمنٹ پاڈر کو تیار کیا جاتا ہے اور دوستو آپ کو مزید معلومات کے لیے یہ بتا دوں کہ ہر سپلیمنٹ جانوروں کی ہڈیوں سے نہیں بنایا جاتا جیسے وائپ پروٹین دوسر سے بنتا ہے اور دوستو سب سے ضروری بات یہ ویڈیو ہم نے بہت ہی محنت سے بنائی ہے اس لیے اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خواہ رکھیں اللہ حافظ